تو زلحج کے جو شروع کے دس دن ہیں اللہ کو عبادت کے لیے یہ دس دن بہت پسند ہے اور وقت آپ دیکھیں راتوں کی عبادت اللہ نے رکھی ہے شب برات ہے شب قدر ہے یہ راتوں کی عبادت ہے چاند رات کی عبادت ہے لیکن زلحج کی دن کی عبادت اللہ کو پسند ہے دن کی اس لیے جناب اس کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے یکم زلحج سے نو زلحج اور نو زلحج کا جو روزہ ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس کے ایک دن کا روزہ ایک ہزار دنوں کے روزے کے برابر ہے ایک ہزار دن کے روزے بول رہا ہوں سال نہیں بنا لینا اور یکم زلحج سے آٹھ تک جو رکھو گے تو ایک سال کے روزوں کا ثباب کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور جس کے قربانی کا ارادہ ہے یکم زلحج کے چاند سے پہلے پہلے اپنے ناخون کٹھوا لے اپنی موچوں کو صحیح کر لے اس لیے کہ آگے یہ واجب عمل نہیں ہے اگر کسی نے بعد میں کٹھوا لیے تو قربانی میں فرق نہیں آتا لیکن ایک مشابہت ہے کہ ان ایام میں حاجی بال ناخون پاٹنا بن کر دیتے ہیں تو ان سے مشابہت ہے ہو سکتا ہے اللہ مشابہت کی وجہ سے ہمیں بھی حج عمرہ کروا دے اور یہ جو ہیں بال ناخون اگر عورت نے قربانی کرنی یہ مسئلہ اس کے لیے بھی وہ بھی ناخون کٹھوا لے مردے تو وہ بھی تاکہ جناب کامل طریقے سے ہم زلحج کے مہینے کے اندر جو ہیں وہ داخل ہو سکیں اور ان ایام کو قیمتی بنانا ہے محنت کرنی ہے کس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ میں ترغیب دینی اپنے بیوی کو بھی اگر وہ صاحبِ نصاب ہے کہ جی آپ نے قربانی کرنی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ دے گا اللہ رب العزت جو ہے اس سے ڈبل دے گا اللہ کی راہ میں خوشی سے دیں ابراہیم تو اپنے بچے کو قربان کرنے کیلئے تیار ہوئے ہمیں ایک حصہ قربانی کرنی کر سکتے اس لئے میرا بھائی آج جو یہ لوگ کہتے ہیں نا یار وہ کچھ یہی نہیں تو بھائی جب تمہیں پتا تھا کہ آٹھ مہینے بعد عید آنے والی بکرہی تھوڑا جمع کرنا شروع کرتے نا جیسے شادی بیعہ سالگرہ فلاں ڈے فلاں ڈے کے لیے پہلے سے جمع کرتے ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہو تو یہ پہلے سے جمع کر کے رکھتے کچھ اس کام میں شریک ہو جاتے کچھ اس کام کے اندر تمہیں بھی فائدہ ہوتا دل سے کرنا ہے زکاة بھی دو دل سے دیا کرو مال بھی دو دل سے دیا کرو اور یہ دل کی کیفیت ہر ایک کو پتا ہے کہ کون دل سے دے رہا تھا کون بیزاری سے خوشی سے دیا کرو بھائی میں نے اپنے اللہ کی راہ میں دیئے میرا اللہ اس کو قبول فرمائے